قدوس العزیز الحکیم سورة جمعہ کا متعلق شروع کر رہے ہیں پچھلی سورت میں زوردار بیان جہاد اور قتال اور غلبہ دین اقامت دین حضور کا انقلاب مشن علیہ السلام یہ سب بیان ہو گیا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سارا کام تو ہوگا شروع کہاں سے ہوگا تو حضور علیہ السلام کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا بیسک میتھڈالوجی حضور کی کیا تھی بڑا پیارا شیر ہے آج تو بس شیروں کی آمد ہو رہی ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حیرہ پہلے بدر کے تیس سو تیرہ کہاں سے ملے غارِ حیرہ میں آیا قرآن اس سے حضور نے تربیت دی ہے تسکیہ فرمایا ہے تعلیم دی ہے اس بیسک میتھڈالوجی کا بیان سورہ جمعہ میں اور وہ ہے قرآن قرآن کے ذریعے دعوت قرآن کے ذریعے تسکیہ قرآن کے ذریعے تربیت قرآن کے ذریعے انقلابی جماعت کی تیاری اور پھر اس کو میدان میں باطل کے مقابلے میں اتارنا تو مقصد حضور کا سورہ صف میں اور بیسک میتھڈالوجی بنیادی طریقے کا اب سورہ جمعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یصبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارم تسبیح بیان کرتی ہر شہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کی الملک القدوس العزیز الحکیم وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے حد درج پاک ہے غالب ہے حکمت غالا ہے اللہ کی چار صفات کا بیان اور اگلی آیت میں حضور کے چار کاموں کا ذکر آ رہا ہے بڑا پیارا ربط ہے اس میں وہ اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم چار کاموں کا بیان یطلو علیہم آیاتی حضور علیہ السلام ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں والحکم اور حکمت کے باتیں سکھاتے ہیں وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيَ وَلَعْلِ مُبِينَ وَيَقِينًا اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یہ ہے حضور کا بیسک میتھرڈالوجی کا معاملہ بنیادی طریقہ کار یہ بات چار مردبہ قرآن میں آئی ہے البقرہ کی آیت امریک سو انہتیس ہیں پھر البقرہ کی آیت ایک سو اکاون ہے پھر آل عمران کی آیت ایک سو چونسٹھ ہے اور اب یہ سور جمعہ کی آیت نمبر دو زیادہ تفصیل اس آیت کی اور سور صف کی آیت نمبر نو انقلاب والے ہیں ان دو آیات پر دو الگ الگ بڑے پیارے بیانات بلکہ تحریرِ ڈاکٹر سارم صاحب رحمت اللہ علیہ کی حضورِ نبی اکرم علیہ السلام کا مقصدِ بے عصد قرآن کے ذریعے لوگوں کا تذکیہ بھی کیا قرآن کے احکام کی تعلیم دی اور قرآن میں جو حکمتِ بیان ہوئیں ان کو واضح فرمایا حضور کی دعوت کا بنیادی ذریعہ تذکیہ کا بنیادی ذریعہ تربیت کا بنیادی ذریعہ قرآن اس قرآن سے اللہ والے حضور نے پروڈیوس کیے اس اللہ والوں کی اس جماعت نے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہود کی آج ہم بھی چاہتے ہیں اس معاشرے میں واقعتاً تبدیلی آغاز قرآن سے ہوگا اللہ ہمارا یہ محفل میں بیٹھنا قبول فرمائے بارال جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں ان کو اس وقت جاید اس وقت ایٹموسفیر کا اندازہ نہ ہو یہاں لوگ پسینی میں شرابور ہیں لیکن بیٹھے میں قرآن کی برکت ہے اللہ بیٹھنا قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اور اب ہم وہ ہوں جنہیں اللہ قبول کرے اس معاشرے میں تبدیلی کے لئے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے قرآن کا پڑنا پڑانا قرآن کا سیکھنا سکھانا قرآن کے ذریعے ایمان کیا بھی آ رہی قرآن کے ذریعے اللہ والے پروڈیوز قرآن کے ذریعے دعوت کو پھیلائے جائے قرآن کے ذریعے تربیت کی جائے پھر ایک معاشرے میں بڑی ہلچل مچے گی تو انشاءاللہ واقعتاً تبدیلی بھی آئے گی وَإِنْ خَانُ مِن قَبْلُ لَفِيضَ لَالِ مُبِينَ اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ غالبِ اللہ حکمت والا کون نہیں ملے حضور اولاً عربوں میں سے ہیں امیین ان کو کہا گیا برسوں سے کوئی کتاب نہیں آئی حضور اول ان میں سے ہیں مگر حضور کی رسالت تمام لوگوں کے لئے تو ایک جماعت تو وہ عربوں میں سے تیار ہو گئی مگر حضور کی رسالت سب کے لئے ہے اور ہم ان کے ادنا غلام ان کے ماننے والے یہ ہمارا بیان ہے کہ جن سے بھی ملے نہیں ان کے لئے بھی حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِقَ فَضْلُ اللَّهِ اُطِیْهِ مَنْ يَشْا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اللہ کا فضل ست سے بڑھ کر حضور پر ہوا عربوں پر ہوا پھر ہم پر بھی تو ہو نا بھائی کلمہ گو ہیں کلمے کی نعمت بھی لی اللہ اس کی قدر کرنے اس کی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی چار آیات میں سورہ صف کی طرح بنی اسرائیل کا بیان انہوں نے کتاب کو پس سے کچھ لال دیا تھا یہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کافی تفسیل سے اب موضوع یہاں پر بھی آ رہا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْوَارَ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کے ذمہ داری ڈالی گئی پھر اس پر وہ کاربند نہ ہوئے اس کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا انہوں نے ان کی مثال گھدے کی طرح ہے يَحْمِلُوا أَسْوَارَ جو کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو اللہ اکبر کیسی سخمثال گھدے کی پھر گھدہ تو گھدہ ہے نا اس پر ایٹوں کا بوجھ ڈال دو بوری میں بوجھ ہے جان چھوڑو جلدی سے ختم ہو کتابیں ڈال دو عرصوں کے فلسفے والی بھی جلدی سے جان چھوڑو یہ ان کے لئے گھدے کی مثال جان چھوڑانا چاہتے مَعْدَ اللَّهِ کتاب کو پس سے پشت ڈال دے یہود کا بیان ہو رہا ہے آگے سنئے بِعْسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ بُرِئے مِثَالُ اللَّهُ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظَّالِمِينَ کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا تورات کو ماننے سے انکار نہیں کیا تو ان لوگوں نے بلکہ تورات کے احکام برعمل نہیں کرتے تھے قرآن کہتا ہے جھٹلایا انہوں نے آج کتاب کس کے پاس ہے ہمارے پاس مانتے تو ہیں مگر اس کے احکام برعمل نہیں ہو رہا اور ان کے نفاس کی جد و جہود نہیں ہو رہی تو یہ عملا جھٹلانے کے مترادف ہے اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی افادت فرمائے ہے تلخ بات اس وقت یہی ہو رہا ہے عظیم اقصریت کا معاملہ اور ہماری عبرت کے لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اچھا کیوں اس حرکت میں آگئے وہ لوگ دنیا پرستی کی وجہ سے فرمایا قل یا ایوہاں لذین حادو اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے انزام تم انکم اولیاء اولیاء اللہ من دونی الناس اگر تم یہ گھمند ہے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے چہیتے ہو دوست ہو فتمنو الموت انکنتم صادقین تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یہ البقرہ میں بھی موضوع آئے تھا آیت 96 کے لگ بھگ وَلَا يَتَمَنَّوْنْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں وَاللَّهُ الْعَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظَّالِمِينَ سے خوب واقف ہے قُل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو فَإِنَّهُمْ مُلَاقِيكُمْ بِشَكْ وَوْ تُمْهِ آلَيْگِ فِمَّتُ رَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةِ پھر تمہیں لوٹائے جائے گا اس اللہ کے طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَاكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عامال کیا کرتے تھے ان سے کہا اللہ کے چہیتے سمجھ دو اپنے آپ کو موت کی تمنہ کرو اور کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے کردوتوں کی وجہ سے کتاب بھی پسے پشکیوں ڈالی دنیا کی محبت کی وجہ سے اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے مگر مرنے کو تیار نہیں آج اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کس کا ہے ہمارے ہی ہے بھائی ہم مرنے کو تیار ہیں ستائیسی شد میں تو ہم سب میں بھی آپ بھی سب کہیں گے وائی نوٹ اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے لیکن الگ سے سوچیں بیٹھ کر مرنے کو تیار ہیں کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں یہ ہے مسئلہ اس دنیا کی محبت میں ڈوبا ہے مسلمان تو اللہ کی کتاب کو پسے پشک ڈالا ہماری عبرت کے لئے اللہ نے پشنوں کا ذکر کیا اور حضور نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترکر دینے کی وجہ سے زلیل اور رسوا کر دے گا اقبال نے ترجمانی کی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یہ ہمارے لئے عبرت ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کو تھامنے کی توفیق دے الحمدللہ موجود ہیں الحمدللہ قرآن کی محفل میں ہیں اللہ اور ہمارا جذبہ بڑھائے بہت ساری باتیں آفر آپ کو کی جاری ہیں قرسز ہیں دروس ہیں قرآن کی طرف بڑھنا ہے جڑنا ہے اللہ ہم سب کو لبائی کہنے اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے رکو میں جمعہ کا بیان آ رہا ہے جمعہ میں خاص بات ہے خطبہ نوٹ کیجئے گا زہر کے کتنی رکعت ہیں چار جمعہ کے کتنی رکعت ہیں چار دو گانگیں دو خطبے عطا ہوئے درمیان میں امام صاحب بیٹھتے ہیں جمعہ کا خطبہ حضور کا کیا ہوتا قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے نصیحت قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے نصیحت تو مسلمانوں کو بڑا اجتماع ہفتے بعد غفلت ہفتے بار کی دور ہو جائے ایمان کی آبیاری ہو قرآن 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 یہ حضور کا خطبہ تھا جمعہ کا قرآن پر مشتمل ہوا کرتا تھا تو جمعہ کی طرح توجہ دلائی جا رہی ہے جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لئے پکارا جائے پکارا جانا اس کا طریقہ اذان ہم جانتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں اذان کیسے دی جائے تو سنت نے بتایا حدیث شریف میں آیا پتا چلا کہ کوئی طریقہ تھا قرآن کنفرم کر رہا ہے یہ حدیث کی حجیت اور سنت کی اتھارٹی کی دلیل بھی ہے تفصیل کا موقع نہیں جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے دن نماز کے لئے فَسْعَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو ایک مراد کیا ہے خدبے کی طرف آؤ کیونکہ اب خدبہ پہلے اور نماز بعد میں ہے عید میں نماز پہلے خدبہ بعد میں جمعہ بھی پہلے ایسے تھا اس آیت سورت کے آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ فَسْعَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ اس سورت کے آخر میں ارز کروں گا انشاءاللہ میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو ارز کریں گے انشاءاللہ فَسْعَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی یاد کی طرف لپکو یعنی وَزَرُ الْبَيْ اور خرید و فروغ چھوڑ دو اب یہ دنیاوی مشقتیں محنتیں معاش کے جدو سب چھوڑو اور اعتمام کر کے جمعہ کے لئے پہنچو ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو عورتوں پر جمعہ لازم نہیں ہے ہاں کہیں احتمام ہو ادا کر لیں ہر مین میں تو کرتی ہے نا کچھ کراچی کی مساجد میں بھی اور مقامات پر بھی ادا ہو جائے گا عورتوں پر لازم نہیں کیا گیا باقی اور تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں لیکن احتمام کر کے جمعہ کے لئے پہنچو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اول اول پہنچو حدیث شریف میں آتا ہے جو شروع شروع میں آتا اس کو کیسا سوا ملتا ہے اونٹ کی قربانی کا تھوڑی دیر میں آنے والا گھائے تھوڑی دیر میں آنے والا بھیڑ تھوڑی دیر میں آنے والا مرغی اور اس کے بعد آنے والا انڈا یہ انڈا اللہ گرامہ صدقہ کیا اور جب امام خطبے کیلئے آ رہا ہے تو فرشتر ریجسٹر کلوز کر دیتے ہیں اچھا آج امام کا خطبہ ہمارے عربی میں چار منٹ کا ہوتا ہے عالم عرب میں تیس منٹ کا ہوتا ہے تو ہمارے لئے اصل کیا ہے عربی خطبہ یا اس سے پہلے والی بات پہلے والی بات اس میں پہنچنا چاہیے بھائی وہ ہماری زبان میں اس لئے بیان کر رہے گے ہمیں واز و نصیت ہو اور جمعہ جمعہ بنانے والی شہ خطبہ ہے اور وہ خطبہ ہمارے عربی میں رہ گیا مختصر جو مقامی زمان میں گفتگو ہوتی اس میں پہنچنا چاہیے پہ جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ ازان ہو گئی ازان سے لئے جمعہ ادا کرنا اس درمیان میں ہر قسم کا کاروبار ہر قسم کی مصروفیت کو چھوڑ دو اس دوران میں کم آیا گیا مال حلال نہیں ہے بھائی یہود کو پورا سیٹ اڈک آ گیا تھا ہمیں تو تھوڑا سا کہا گیا ہے بس چھوڑ دو اس کو فانتشیرو فل اور دماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ و بتغو من فضل اللہ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو روزی کو بار بار کیا کہا اللہ کا فضل وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَكَسْرِ سَ اللَّهَ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاسکو یعنی کہ جمعہ جمعہ اللہ کو یاد کر اس کے بعد بھول گئے نہیں بھائی جمعہ کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے بقیہ نمازیں بھی تمام ادا کرنی ہیں اور بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اللہ ہمیں توفیق دے اگری آیت اس صورت کی آخری آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اول اول جمعہ میں بھی ترتیب یہ تھی کہ نماز پہلے تھی یہ خطبہ بعد میں ایک مردمہ کچھ ایسی کیفیت تھی کہ قہد جیسی صورتحال یہ اجناس کی بہت کمی کا معاملہ تھا حضور نے نماز مکمل فرما دی آپ خطبہ دے رہے ہیں اتنے میں آواز لگے لوگوں گلہ لے کر لوگ آگئے ہیں گلہ خرید لوگ کئی ختم نہ ہو جائے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو یہ قرآن ذکر کر رہا ہے آج لوگ غلہ یا کاروبار کے چکر میں نہیں انٹرٹیمنٹ اور دیگر چیزوں میں زیادہ پھس کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں اس پر ابھی توجہ آ رہی ہے تو اس کے بعد سے ترتیب یہ ہو گئے کہ جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہو گیا اور نماز بعد میں فرمایا جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں کھیل تماشا تو اس کی طرح دوڑنے لگ جاتے ہیں اور اے نبی آہ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہیں وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے الفاظ پر غور کیجئے گا پہلے آئیدہ تجارت یا کھیل تماشا بعد میں آیا پہلے کھیل تماشا پھر تجار اور آج ہمارے اس دور میں کھیل تماشوں میں مبتلا ہو جانے کہ امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کو یہاں پہلے لائے گیا وَاللَّهُ عَلَمْ اس نے بھی اللہ کی حکمت ہے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ تِجَارَةِ آپ فرمائیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے تجارت سے بہتر ہے یہ تمہارا کام کاج کو کاروبار کو چھوڑنا بہتر ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اول اول آو تو عجب سواب بھی بڑھا دیتا ہے یہ جو اللہ برکت دے گا اس پر یقین رکھو یہ سب کچھ سے بہتر ہے رہا رزق کاروبار دکان یہ وہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّوَازِقِينَ اور اللہ بہترین رزق و عطا فرمانے والا ہے تمعاش اور رزق کی تلاش کا مسئلہ رحمان کی عبادت کے ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے ایک صورت اور پڑھ لیتے انشاءاللہ صورت المنافقون نام سے ظاہر ہے منافقین کا ذکر منافقین کی چار علامت باطنی اندر کی کیفیات وہ ہم نے سور حدید میں پڑھیں اب چار علامت یہ چار درجات ظاہر میں کیا ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بہانے بناتے ہیں جھوٹے ہیں اچھا جھوٹ کب تک بولیں گے تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ باتیں پہلے بھی آئیں اور نمبر چار پوائنٹ آف لو ریٹن کیا ہے اس وقت امیر کونت جمع کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام معادلہ ان سے ہی نفرت ہو گئی استغفراللہ یہ پوائنٹ آف لو ریٹن چار درجات منافقین کے بیان ہوں گے نفاق کے حوالے سے اس بیماری سے بچنے کے لیے پریونشن کیا ہے وہ بھی ذکر آئے گا اور اگر یہ چھوٹ یہ بیماری لگ جائے تو آپریٹیف کیور کیا ہے کیسے اس کا علاج کیا جائے وہ بھی اس صورت میں آئے گا گیارہ آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ آیات میں مراد یہ سارے مباحث آ رہے ہیں اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ اے نبی علیہ السلام جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُوا اور اللہ جانتا ہے یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْقَادِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں عبداللہ بن عبی ایمان کا جھوٹا دعوے دار اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لئے جمعہ کے دن پہلی سفر میں کھڑے ہو کر کہتا لوگوں لوگوں سنو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہیں اللہ فرمارے کیا مسئلہ ہے بھئی اللہ کو خوب پتہ ہے اللہ کا رسول ہے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں دل میں ایمان نہیں ہے ان کے تو جھوٹ بولتے ہیں یہ پہلا درجہ منافقین کا اور وہ نفاق کیا ہے ہم سمجھتے ہوئے آئے دین واضح ہیں دین کے تقادے واضح ہیں جان و مال لگانے کی بھی تقادے آ رہے ہیں مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے فرار اختیار کرتا ہے پھر پوچھا جاتا آتا ہے کیوں نہیں اللہ کی قسم ایسا قسمیں بھی آ گئے آ رہی میری بیوی کی تانگ ٹوڑ گئے میرا بچہ بیمار ہو گیا یہ سورہ نصہ میں بھی ہم نے پڑا ہے تفصیل آ چکی سورہ توبہ میں بھی ذکر آ گیا بس انہی بات کا خلاصہ اس مقام پر گوئے رکھے آ رہا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اپنی جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھا کر چھے چھے مرتبہ بیوی کی تانگ ٹوڑیں گے ہمارے مزاج کے مطابق سمجھ لیں سمجھ آتی مثال کتنی مرتبہ قسمیں کھائے گا بھائی تو کہے گا نہیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے قسمیں کھاتے ہیں ڈھال بنا لیے انہوں نے فَسَدُّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ پس رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے بلی کی دمکڑ جانا یاد آ گیا بس وہ مثال یہاں پہ ذہن میں لے آئیے آگے بڑھنے والوں کو روکتے ہیں تاکہ ان کا پیچھے رہ جانا نمائی نہ ہو جائے اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ذَلِقَ بھی انہوں آمنوا ثمَّ کَفَرُوا فَتُبِعَ لَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس وہ سمجھتے نہیں ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اطاعت رسول سے فرار دین کے تقادوں سے فرار یہ ان کا عملا کفر ہے مانا کفر کیا تقاضے پر عمل نہیں کیا پھر مانا تقاضے پر عمل نہیں کیا تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس یہ سمجھتے نہیں وَإِنَا رَعَيْتَمْ تُعْجِبُكَ عَجَسَامُهُمْ اور اے نبی عریصنان جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو متاثر کرتے ہیں حضور سے خطاب کر کے صحابہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے دنیا پرس ہے تو ڈیل ڈول تو ہوگا امپریسیف انداز میں باتیں بھی کرے گا لچھے دار باتیں بھی کرے گا تو کچھ تاثر لوگ لے لیتے ہیں ان کے جسم متاثر کرتے ہیں وَإِنَا قُولُ تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کے بات سن بھی لیتے ہیں دنیا پرس ہے تو کچھ لوگوں کی لفاظی سے ان کی توجہ حاصل بھی کر لیتا ہے لیکن ذہن میں رکھیں حضور کے ذریعے دوسروں کو سمجھایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قَعَنَّمْ خُشْبُ مُسَنَّدًا گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جن کو دیوار کے سہارے لگا دیا گیا ہو اللہ حبیر کیا مثال آ رہی ایک تنے کی جڑے کٹ جائیں تو وہ خود کھڑا تو نہیں رہ سکتا نا اب اس کو سہارہ دینا پڑے گا دیوار کا ٹیک لگانے کے لئے جی جن کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ان بیچاروں کو جھوٹا سہارہ لینا پڑتا ہے وہ کچھ لفاظی کروائیں گے ہٹو بچوں کی صدائیں لگوائیں گے کچھ القابات لمبے چوڑے تاکہ لگے کہ کچھ ہیں حالانکہ اندر سے کیا ہے کھوک لیں ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں تو مالی چلا جائے گا ہر بات کو اپنے اوپر ہی لے رہے ہیں یہ دشمن ہیں اے نبی علیہ السلام آپ ان سے چوکنن رہیے کہاں سے اپھرے جاتے ہیں اب یہ چوتی بات کیا نفاق کی گراوٹ ہے کہ حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ نفرت ہو گئی معاذ اللہ ان کے استغفار کے حصول کے لئے بھی دعا کرانے کے انہوں بھی تیار نہیں ہو رہے یہ ان منافقین کا بیان اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو نفاق سے پاک رکھے درنا چاہئے دین ہم پر بھی وعدے ہو رہے کئی فرار تو اختیار نہیں کر رہے درنا چاہئے حضور نے دعا سکھائی اللہم اطاہر قلبی من النفاق اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے وَإِذَا قِينَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَجَبْ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے بخشش کی دعا کریں اللہ کے رسول لَوَّوْ رَعُوْ سَهُمْ تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں یعنی نفی میں ہلاتے نہیں چاہئے استغفراللہ وَرَعْئِتَمْ يَسْتُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور آپ دیکھیں گے تو وہ مو پھیڑ لیتے ہیں اور یہ بڑے تکبر کرنے والے ہیں اب ان کی سخت سزا کا بیان اے نبی ان لوگوں کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ ہرگز ان کو نہیں مخشے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بِأْشَكَ اللَّهِ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اگلی آیات کا پس منظر مختصر ہے نہیں یہ غزوے بنی مستلق اما عائشہ بے تحمت لگی تھی یاد ہے وہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہوا کہیں مہاجر اور انسار کے درمیان کچھ بات ہو گئی تو ذرا آواز بلند ہوئی تو عبداللہ بن عبی منافقین کا سردار وہاں موجود تھا بدترین بدکلامی کی اس نے کہا مدینے والوں کو اور ان کو کھلا کے موٹا تازہ کرو تم پر یہ بھوک رہیں استغفراللہ استغفراللہ وہاں ایک ساتھیر زید بن عرقم بڑے پیارے صحابی نوجوان کم عمر تھے انہوں نے سنے حضور کو بتایا حضور عبداللہ بن عبی کو بلوالے کہ تم نے ایسے ایسی بات گئی کہا اللہ میں نے تو نہیں گئی جھوٹ بول گیا اللہ نے وحی عطا فرماتی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سچائی تھی اس کی دلیل آگئی اور اس کا جھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی الفاظ کیا تھے قرآن ذکر کر رہے ہیں ہاں پر ہم اللہین یقولون یہ وہ لوگیں جو کہتے ہیں تم ان لوگوں پر خرش نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں ہاتھ تک یہ منتشر ہو جائیں تم اپنا مال ہاتھ رکھ لو یہ منتشر ہو کے چلے جائیں گے جو محجرت کر گیا ہے معاذ اللہ اللہ کا تفسرہ اور اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں یقولونہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ اگر مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو معزز سنین لوگ زلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے استغفراللہ یہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن نبی کہ ہم معزز ہیں ہم زلیلوں کو بہاں نکال کریں گے نکال باہر کریں گے معاذ اللہ اللہ کا تفسرہ ولی اللہ عزت ولی رسولہ ولی المومنین اور عزت تو اللہ کے لئے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہیں ولیکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقین علم نہیں رکھتے اور یہ کہہ گیا عبداللہ بن نبی بیٹے عبداللہ اس کے بیٹے اب کس طرح کہیں جملہ سمجھ نہیں آتی بیٹا جو ہے عبداللہ وہ اللہ کا نیک بندہ حضور پر ایمان لے آئے تھا یہ عبداللہ جب پتا چلا کہ باپ نے عبداللہ بن نبی نے یہ کہا تو مدینہ کے باہر آکے کھڑ ہو گئے کالفاظ واپس انہیں کا گھر نہ نوڑا دوں گا حضور نے بلوالی چھوڑ دو چھوڑ دو آنے تو بیٹے سے ہی اللہ تعالی نے زلیل کر دیا عزت ساری اللہ کے لیے اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہیں بس یہ ایک رکو پڑھ رہے اور مختصر دعا کر کے پھر تراویی انشاءاللہ بس یہ رکو مختصر ہے اب یہ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے بارہام سنتے آئے دنیا کی محبت میں ڈوب کر اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے کل پڑھیں گے سورت اغاب ان میں ہاں ان کا خیر کا پہلو بھی ہے لیکن ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کا بھول نہ جانا ان کی محبت میں ڈوب کر یہ دنیا کی محبت کی دو بڑی علامت ہیں ان کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاظت سے فرار اختیار نہ کر لینا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی آسے غافلہ کردیں ومن یفعل ذالک فاولائکہم الخاسرون اور جو کوئی یہ کرے گا تو یہی لوگیں جو خسارہ پانے والے ہیں اب بتایا جارہے کہ اگر خدانہ خاصے بیماری لگ گئی یہ چھوٹ یہ دنیا کی محبت لگ گئی ہے تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَّقْنَاكُم مِن قَبْلِ اَن يَأْتِيَ اَحْدَكُمُ الْمَوْدِ اور ہم نے تمہیں جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے یہ دنیا کی محبت کی بہت بڑی علامت مال ہے اس کو لگاؤ اس کو نکالو بہتا ہوا پانی صاف ہے نا پانی آتا رہ جاتا رہ صاف مال آتا رہ جاتا رہ تو مال بھی صاف دل بھی پاک رہے گا خرچ کر دو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرَتَنِي اِلَا عَجَلٍ قَرِیم پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تُو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لئے محلق کیوں نہ دی دی فَاسَدَّقَ وَاكُم مِنَ الصَّالِحِينَ تمہیں صدقہ کرتا نیک لوگوں میں سے ہو جاتا ایسی بات سورہ طوبہ میں بھی آگئی نہیں آج موقع ہے ناو اینڈ نیور جسٹ ڈو ایٹ والی بات ہے وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَسْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا اور جب کسی کی عجل وقت معین آ جائے اللہ ہرگز اس کو مؤخر نہیں کرتا موت وقت پر آئے گی اس سے پہلے پہلے عمل کر لو وَاللَّهُ خَمِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اور تم جو کش کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے صدق اللہ نظیم مختصر دعا پہ چاہتا